ناظرین آپ دیکھ رہے دا لوکل جرنلسٹ اور اس وقت خاص ملاقات میں ہمارے بیٹ موجود ہیں ڈاکٹر ابنکاسی ملڈا صاحب جو کہ ایک سے ملے ہیں امیڈیت پاس پرسیٹنٹ آئی ایم ای بنگول ہے ڈائریکٹر منجو ساہی آئی ایم سے بات کرتے ہیں ممتہ بینر جی سیئے ممتہ بینر جی جو کہ بارہ روزہ دورے پر اسپین اور دوائی کے لیے گئی ہیں آئی ایم سر سے بات کرتے ہیں چونکہ سر کی پولیٹیکل لائی بھی ایک اچھی خاصی رہی ہے اور پولیٹیکس میں سر اچھا پکڑ رہتے ہیں کاسیم صاحب دی لوکل جرنلسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے دیکھئے آپ جو لوکل جرنلسٹ طرف سے جیسا کام کر رہے ہیں یہ بہت ہی بڑا کام ہے آپ کو ہم لوگ مغراب بات دے رہے ہیں اور آپ اس لوکل جرنلسٹ کا عزاب سے جو کام کر رہے ہیں وہ اس کا لیے سو سو بار مبارس بات آپ کو ہم دے رہے ہیں کاسیم صاحب جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ سی ایم ممتاب اینرڈی بینگول کو لے کر ڈیلڈاپمنٹ کو لے کر فکر مند ہیں اور بہرہ ہو جا دورہ سر بنگال میں سب کچھ ریڈی ہے بس آپ کا انتظار ہے ممتا کا اسپین کے بسنسمنٹ انڈل انڈسٹریڈرز کو دعوت ہم کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے بینگول میں جب کانگریس کو جمانہ تھا ہم کارٹیس میں 1984 سے ہیں 1990 میں ہم کانسل لڑ چکے ہیں ایک بار ہم اسپین میں جیت کر ہمرا بھوٹ سے ممتاب اینرڈجی بایا مہاچ کے شرکار کو ہٹا کے نیا گورنمنٹ بنایا تھا مہامانٹی مانوس سرکار مانوس کا سرکار تو بایا مہاچ کا ٹائم شیٹو کا جو جنگی اندلون تھا اس کا وجہ سے بنگال کا جو انڈسٹریلیس گروہ تھا ٹوٹل بند ہو گیا سب انڈسٹریلیس لوگ بینگول چھوڑکے بھاگ گیا جس کو کانگریس نے خاص کر کے بنگال کا جو پرانپوروش ہے جنہوں نے بلتا ہے بینگول ڈاکٹر ویدھان چاندر رائے ان کا جو کام تھا جس میں بینگول میں پہلا گاڑی کا فیکٹری ہوا ہندوستان موٹر پہلا آپ کا جتنا انڈسٹری جو کپڑا وغیرہ انڈسٹری سب بینگول میں پہلے شروع ہوا سب انڈسٹری سارا انڈیا میں پہلے بینگول میں شروع ہوا سب بیدھان رائے کا ہاتھ میں پکڑ دی سب انڈسٹری کو پورا چکنا چھوڑ کر دیا چوتیس سر کا بایا مہوج اس کا بعد مامتہ جی بارہ تیرہ سال میں جو کوشش جاری ہے اس میں کافی انڈسٹریلیس آستے آستے بنگال میں آ رہا ہے اسی کا لیے مامتہ جی بارہ دن کا شفر میں دوبائی اور سپین میں گئے ہیں سپین میں ان کو اچھا خبر ملا ہے جو لیند بودھو بابو نے دیا تھا مدنپور میں جنڈن گھوشٹی کو وہ لیند پڑی ہوئی ہے وہ لیند میں ابھی سٹیل فیکٹری بننے والا ہے صرف ٹائم کا بات ہے ڈاکٹر کاشیم صاحب اسپین کے میڈر میں ٹیکسٹائل کمپنی جارہ سے مہائدہ ایگریمنٹ دسمبر سے پروڈکشن کا کام شروع ہونے کا اندیشہ کتنا بڑا کامیابی مانتے ہیں صاحب یہ جو اسپین سفر بہت بڑا کمیابی ہوا ان کا لیت اس میں ایک تو سٹیل فیکٹری نائے آرہا بنگول میں سٹیل فیکٹری کا شروع بنگول سے ہوا تھا اور پھر دوبارہ نائے کا سٹیل فیکٹری آرہا جو ہشیاری سیل کو وہ بھی اس کا بھی ایک ٹھو ان سے مہسائن ہو گیا ہے اور کھیل میں آپ کو معلوم ہے کھیل کا مکہ بنگول کو سمجھا جاتا ہے فوٹبول کا مکہ بنگول تھا وہ آج کرال کا بس چلا گیا سپین سے آلریڈی چکتی ہو چکا ہے بنگول میں سپین کا جو فوٹبول اکارڈیمی ہے وہ لوگ یہ آئے گا آکے بنگول کا لڑکا لوگ کو بڑا بڑا پلیار بنا دے گا وہ لوگ پورا وارل میں جیسے آج براجیل کا لڑکا لوگ پورا وارل میں کھیل رہا ایسا بنگول کا یان جنریشن پورا وارل میں کھیلے گا وہ ریال مدید سے لے کر مینچسٹر یونیٹیم سر یہی وجہ ہے کہ تلکتہ میں فوٹبول اکارڈیمی بنانے کیلئے لالے گا وہ آمن ترک کیا گیا سر؟ بلکل بلکل یہی وجہ ہے جب مدید جانے کا دو مقصد ہے ایک وہاں کا جو شلپپتی ہے جو انڈیسٹریلیسٹ ہے ان کو لانا دوسرا مقصد ہے سپین فوٹبول میں والکانڈا فرونٹ رانہ ہے اچھا ایک سوال ہے کاسیب صاحب ہمارا یہاں پر دیکھا گیا کہ ہندوستان میں پرسٹ ٹیم جو ہے ریشنگال کی سی ایم جو ہے کہ اپنے ساتھ بہن مدن سپورٹنگ کلپ ریشنگال سپورٹنگ کلپ بہن بغان جیسے کلپ کے ایڈمین کے سسٹم میں جو لوگ اچھے پوشٹ پہ ہیں انہوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائی ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہ تو بہت بڑا دل کا بات ہے مامتہ جی دیکھا جب فوٹبول کا بارے میں ہم سی ایم ہو سکتے ہیں فوٹبول کا بارے میں ہمارا اتنا آئیڈیا نہیں ہے مگر جو سپنگل کا کرمو کرتا ہے جو مہانسپونڈ کے کرمو کرتا ہے جو مہانبغان کا کرمو کرتا ہے وہ لوگ فوٹبول کا بارے میں کابل ہے وہ لوگ کو لے جانے سے سپین کا جو فوٹبول ایکاڈمی کے ساتھ بات کرنے میں بہت سائدہ ہوگا اس لیے ایک ٹھو بڑا سٹیپ ہے جس ساتھ میں تینوں بڑا کلاب کا جو ایک ایک آدمی کو انہوں نے ساتھ مل دیں ڈب صاحب اسپین میں جو میڈر ایوینٹ ہوا اس میں بینگول بزنیس سب میٹ میں ساتھ ساتھ موراکات ہوا انڈین انڈین چیمبر آف کامرز اسپین چیمبر آف کامرز کا جو میٹنگ مل ساتھ اس میں دونوں ہی مل کر بہت آگے آگے بڑھ کر حصہ لیے ساتھ اس پر کیا کہیں گے آپ آگے چل کے سپین کا کافی بیزنسمن اس پنگول میں آئے گا اس پنگول میں پرستیتی یہ ہی ہے بارہ سال سے ایک ٹھو ماں ماتھی مانوس کا سرکار چل رہا جو سٹیبل گورنمنٹ ہے انسٹیبل نہیں ہے جو کل گر جائے کہیں دیکھیں بیزنسمن نہیں آیا سر مہدن کے بعد بارسلونا کا منتب انرجی کا وزیٹ ایک اور چھککہ مارا اس نے یہ تو بہت لمبا چھککہ مارا جو چھککہ کپیل دیم نے مارتا تھا جو چھککہ اب کا دھونی نے مارتا تھا وہ چھککہ منتب ہی مار دیا اے سپین وزیٹ کے ساتھ سر مہدن وارسلونا وزیٹ کے بعد سپین کا وزیٹ انڈ کے بعد دوبائی وزیٹ کتنا بڑا گھنڈا دیکھ رہے ہیں سر کتنی بڑی کامیابی مانتے ہیں دوبائی وزیٹ یہ بہت بڑا کمیابی ہے دوبائی میں کافی انڈین بزنسمن ہیں جو بہت اچھا پوزیشن ہے پورا ورل میں ہوں لوگ انڈسٹ کرتے ہیں وہ انڈین بزنسمن ہیں خاص کر کے کرل کا کچھ آدمی جو وہاں بزنس میں آگے پڑا ہوا ہے وہ لوگ اگر بنگول میں انڈسٹ کریں تو آٹھ کوئی انڈسمنٹ لڑکا درکار نہیں ہوگا کافی رہے گا دوبائی کا انڈین بزنسمن اگر بنگول میں انڈسٹ کرے گا بنگول میں اور بیکاری نہیں رہے گا سب لڑکا کا نوکری ہو جائے سر آنے والے دنوں میں دیکھا گیا کہ ممتہ نے بینر جی نے 21 سے 23 نومبر کو بینگول گلوبر بزنس سرمیٹ رکھا ہے جس میں اس میں دوبائی کے علاوہ بھی اور بھی فورنڈ کنٹری کے انڈسٹریلش بزنسمن کو دعوت دیا گیا کیا لگتا ہے سر ایک نئے انقلاب کی آمد یہ تو بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے جتنا دن تا جتنا بزنس سامیٹ ہوا اس میں انڈین بزنسمن لوگ بڑھ کر شامیل ہوا اس ٹائم پورا ورل کا بزنسمن آئے گا بینگول سامیٹ میں اس میں ورل کا جو بڑا بڑا بزنسمن ہیں وہ بھی بینگول میں انڈس کرنے میں آئے گا بینگول میں آپ کا پولیٹیکل سٹیوٹی ہے اور بینگول کا چیپنیسٹ کا نام ہے ممتہ بینجی ممتہ بینجی نے ایک وعدہ بھی کیا ہے سر جو فوریٹ کے انڈسٹینڈرس پہیں گے بزنسمن آئیں گے کہ میں یہاں پوری طرح سے تیار صرف آپ کا انتظار ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہتر موقع بہتر موقع بہتر سہولت اور یہ ہے کہ تمام انسمنٹ ٹیکچر آپ کے لئے جو آپ کے قدموں پر ہوگا اس کو سر کتنی بڑی اچیپنٹ مانتے ہیں یہ بہتر بڑی اچیپنٹ ہے کہے وانڈ ڈور پولیسی ہے اور لینڈ ہم لوگ ہے کہے لینڈ میپ بن چکا ہے جو بھدو باب انہیں کوشش کیا تھا انہوں نے لینڈ میپ نہیں بنایا تھا عام آدمی کا لینڈ جہاں پر تین فصلی چار فصلی جمین تھا اس کو جبردستی جب کر کے ٹاڑا کو دینے کا کوشش کیا یہ صحیح نہیں تھا اب بھدو باب کو لینڈ ماب بنانا چاہیے تھا گورنمنٹ کا ہاتھ میں جتنا لینڈ ہے وہ ہی لینڈ سے ٹاڑا کو دیتا آج ٹاڑا کا گاڑی یہاں سے نکلتا وہ گجرات سے نہ نکلتا ماندہ جی وہی کر رہا جو یہاں لینڈ ماب بنا کے گورنمنٹ کا ہاتھ میں کافی لینڈ ہے وہی لینڈ دیا جائے گا ٹھلے کوئی جھنجڑ جھکپٹ نہیں ہوگا آرام سے وان ڈور پولیسی ہوگا ایک پر اپلائی کرے گا سلپو دفتر میں وہاں سے سب جگہ سے آپ کا انمتی بھی جائے گا اور انڈسٹری کا کام شروع جائے ممتب اینڈوجی سر جس طرح سے لے کر کام کر رہی ہیں ہیلک ایجوکیشن اور جس طرح سے کام کر رہی ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ پورے ورڈ میں ان کا پیغام جا رہا ہے سیچھ ہندوستان میں نہیں اور پورا ورڈ دیکھ رہا ہے بہت سارے وارڈ سے دیا گیا ہے یہی وجہ ہے سب جو فورین انڈویسٹر اتنا زیادہ انٹریسٹر ہیں انڈوال میں آنے کے لئے دیفرینٹلی فورین انڈویسٹر اس لئے ہے جو لوگ دیکھ رہا ہے بنگال کا چیمپینسٹر بنگال کا چلانے والی کا نام ہے ممتہ بینر جی جو کام کر سکتی ہے جو کام کر کے دکھایا بھی ہے اور آگے چل کے کام کرنے کے لئے تیار بھی ہے اور ان کا پاس سب سے بڑا بات ہے جہ یہ شتوتہ کا پردیک ہے ان کو آپ پیسے سے مول نہیں سکے یہ دو سو روپیہ کا ایک ٹو چپل میں چلتی ہے ایک ٹو تین سو روپیہ ساڑھی پینتی ہے ان کو پیسے کا کوئی ضرورت نہیں ہے سنو پاوڈر کبھی نہیں لگا ہے تو ایسا ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈومین اگر ایک ٹو دیس کا پردھان بنے گا تو اوہ دیس کا ہونا چاہیے سمپل رہتا ہے کھانا سمپل ہے انہوں کا رہنا بھی سمپل ہے اور انہوں نے جو میوزک کا بارے میں بہت انٹریسٹی ہے خود سمپوسیاں بجاتی ہے اور کمیتہ لکھتی ہے کتاب لکھتی ہے ایک سو سے زیادہ کتاب لکھ چکے ہیں کسیم صاحب یہ جو جو مورننگ وارک میں وہ جو لکھی کہ وہ جو گائی کہ ہم ہوں گے کامیاب ایک دین سر کیا لگتا ہے کیا مسجھ جا رہا ہے سپین کے مئیڈر کو بارسلونہ کو دوبائی کالکو انڈسٹی کے اس کو کیا مسجھ جانا ہے یہ جا رہا ہے ہم جو سپین آیا ہے اس کا کامیابی جرور ہم کو ملے گا ہم کو بینگول میں سپین کا بیزنسمن ایک نہیں کئی بیزنسمن آکے انڈسٹ کرے گا سیم ملتبان رجی کے لیے کیا بیسٹ ویسرز دینا چاہیں گے دکٹر کاسیم اور یہاں کے بیسٹ بینگول کے لوگوں کو کیا بیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹر کاسیم ویسٹ بینگول کاسی کو چاہیئے سامنے پارلیمنٹ الیکشن آ رہا ہے بیاللیس میں بیاللیس کر کے مانتہ دی کو تھوڑا آگے بڑھا دیا جائے اگر جو انڈی اے شرکار ابھی چل رہا ہے اگر اس کو بہومت نہ ملے دو سو بہت تر کروس نہیں کر سکے تو انڈیا کا شرکار بنے گا اوہ شرکار میں اگر بیاللیس ایم پی ہم لوگ مانتہ کا ہاتھ میں سوپ ٹکے تو مانتہ دی پندرہ آگس دو ہزار چوبیس میں لال کھلہ سے بھارت برس کا پتہ کا اٹھائے گی ایسے پرائیم مینسٹر سیکنڈ فیمیل پرائیم مینسٹر فاس بینگولی پرائیم مینسٹر بہت بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ابن محمد کاسیم کے ساتھ جو ایکسکریوزیوی ویڈ جرگیو خاص بلاک آپ نے جو کہ مانتہ بنر جی کے بارہ وزہ وزید فرم کر رہے تھے آپ پرپل کی اپلیٹس کے لیے بنے رہے ہیں ڈاللوکر لیڈس کے ساتھ میں سمسطین پر گاتا تھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ